اگر آپ پہلے سے بیری گوڑ لگا رہے ہیں تو اتنا تو سمن میں آ ہی گیا ہوگا کہ اس کی لائف سرکل تین یا چار مہینے کی ہی ہوتی ہے ان تین یا چار مہینوں میں یہ دو یا تین لوٹ میں فلاورنگ کرتا ہے اگر آپ بہت اچھی ان کی کیر کر لے جاتے ہیں تو چوتی آپ کو لوٹ ملے گی ورنہ یہ مسکل سے ایک دو لوٹ میں ہی فلاورنگ کر کے پودھا آپ کا خراب ہونے لگے گا اور جس کے قارن آپ کو فلاورنگ نہیں مل پائے گی تو فلاورنگ پرابت کرنے سے پہلے آپ کو اپنا پلانٹ ہیلڈی رکھنا ہوگا پلانٹ ہی خراب ہونے لگتا ہے تب ہی فلاورنگ نہیں مل پاتی ہے تب ہی اتنا اچھا ریزرٹ آپ کو میری گوڑ سے نہیں ملتا ہے تو آپ کو پلانٹ کیسے ہیلڈی رکھنا ہے اب یہ جیسے یہ میرے میری گوڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سبھی سیٹ سے لگا رکھے ہیں اور اس کے پہلے والے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس کئی بزی ٹیبل باسکٹ میں بھی لگے ہوئے ہیں جو کی میں نے اپنی مولی اور اس میں ٹماٹر میں اور مرچ میں لگا رکھے ہیں تو یہ بہت ہی میڈیشنل ان کی بھی بیلو ہے اس لیے میں نے ان پلانٹس میں بھی لگا رکھا ہے تو ان کی کیئر آپ کو کیسے کرنی ہے وہ میں بتاتی ہوں اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو کچھ اس طرح کا پودھا ہو جائے گا جیسے میرے پاس ہے تو یہ دیکھئے یہ ایک میرا پودھا ہے اور اس میں فلاور دیکھیں کتنا بگ سائز کا ہے اور پلانٹ کی کنڈیشن دیکھئے میں نے پہلے ہی کہا ہے اگر پلانٹ آپ کا خراب ہونے لگے گا سب سے پہلے پلانٹ ہی خراب ہوتا ہے تو اگر پلانٹ خراب ہونے لگے گا تو فلاور تو دور کی بات ہے اس لیے پلانٹ کو پہلے ہیلدی رکھئے تو یہ پلانٹ کیوں خراب ہوا اس کا بھی میں کارن جانتی ہوں کچھ لاپروہی کے کارن ہی ایسا ہوتا ہے یہ جو میری گوڑ کا پودھا ہوتا ہے وہ بہت ہی سینسٹری ہوتا ہے کچھ چیزیں ان پر کر کے پلانٹ کو ہیلڈی بنایا جا سکتا ہے اس نے دو لوٹ میں فلاورنگ کری ہے تیسری لوٹ کا جب ٹائم تھا تب ہی اس پلانٹ کی کنڈیشن ہو گئی تو اس فلاور کو آپ جرہ دھیان سے دیکھئے اس میں آپ کو اس کی پرابلم نظر آ رہی ہوگی دیکھئے یہ پانی کی بوندے آپ کو دیکھ رہی ہوں گی اس سمیں رات میں بہت ہی جوڑ دار کوہرہ پڑتا ہے اور یہ میرے فلاور سب باہر ہی رکھے رہتے ہیں اگر آپ کو میری گوڑ یا ڈہیلیا ہے یا جو گلداؤدی ہے ان سب کو بچانا ہے تو ان کو شیڈ میں رکھنا ہوگا جیسے اس طرح کی فلاور ہوتے ہیں تو اس پر کچھ بھی اگر پانی کی بوندے وغیرہ پڑی تو وہ جھڑ جاتی ہیں لیکن اگر اس طرح کا پودھا فلاور ہے تو اس پر پانی کی بوندے اندر چلی جاتی ہیں وہ جھڑ نہیں پاتی تو پانی زیادہ دیڑتا کہ اس میں بھرا رہنے کے کاراڑ یہ فلاور سڑنے لگتا ہے اندر سے اور ان پتیوں پر بھی اوس کا اثر پڑتا ہے جس کے کاراڑ یہ پتیاں جلنے لگتی ہیں تو اسی کے کاراڑ میں یہی کاراڑ ہے پودھا خراب ہونے کا یا تو بارش ہوئی ہے آپ کے ہاں یا تو کھورا خوبکس کے پڑ رہا ہے پودھا اگر بھیگا ہے تو پھر وہ خراب ہونے لگتا ہے تو اگر possible ہو تو ان کو شیڑ میں رکھئے میرے پاس تو اتنی شیڑ یہ ایریا نہیں ہے اور پلانٹس میرے پاس بہت سارے ہیں تو کر یہی سکتے ہیں کہ جب بھی آپ صبح آئے ہیں تو اپنے اس طرح کے پودھے فلاور کو جھاڑ دیں اس میں جتنا بھی پانیاں نہیں ہو سب گرا دیں اور دوسرا یہ جو فلاور فیڈ ہو گیا ہے کچھ فنگس سی لگ رہی ہے تو ان کو کٹ کر دیں یہاں سے بلکل اڑا دیں اگر آپ جو فلاور صحیح ہے اس کو ہی رکھیں بلکل ہٹا دیں کیونکہ جو فیڈ فلاور ہے اس میں پھر اگر فنگس لگ چکی ہے تو وہ پھر پورا پلانٹ ہی خراب کر دے گا اور ساتھی ساتھ جتنی بھی پتیاں جلی ہوئی ہیں ان سب کو ہٹا دیں پلانٹ اگڑم ساف کر دیں یہ میں سوچیں کہ پتیاں سب ہٹی جا رہی ہیں یا نہیں ہے پتیاں جب پلانٹ آپ کا سوست ہوگا تو پتیاں پھر سے نکل آئیں گی تو یہ ساری جتنی پتیاں ہیں ان سب کو سیزر سے یا ہاتھ سے اگر ہاتھ سے ہو رہا ہے تو ہاتھ سے کر کے سیزر سے کر کے سب کچھ ہٹا دیں پورا اچھے سے کلین کر دیں یہ دیکھیں میں نے اگڑم ساف کر لیا ہے ساری پتیاں جہاں تک ہوئی ہیں سب کچھ ہٹا دی ہے ایک دو اور بھی بستی ہیں تو ان کو بھی ہٹا دیں اب دوسرا جو کام کرنا ہے میں نے کچھ دن پہلے ہی مسکل سے دو دن پہلے یہ میں نے آپ کو ہوتایا تھا فرٹیلائزر پیسٹی سائیڈ فنگی سائیڈ تینوں کا یہ کام کرتا ہے بہت ہی اچھا ریزرٹ دیتا ہے جب بھی میرے پلانٹ مجھے کچھ بیمار لگتے ہیں تو میں اس کا اپیو کرتی ہوں یہ وہی نیم کی پتیوں میں اور بھی کئی چیزوں کو مکس کر کے میں نے اس کو بنایا ہے آپ جرور اس کو دیکھئے اگر گارڈیننگ کرتے ہیں تو اس میں ہیلپ ملے گا تو اس وارٹر کو ہم اس پہ اسپری کر دیں گے اچھے سے اگر فلاور آپ کی پلانٹ میں لگے ہیں تو فلاور پر نہیں کرنا ہے صرف پتوں پر کرنا ہے کلیوں پر کرنا ہے لیکن فلاور پر اسپری نہیں کرنا ہے فلاور کو بچا کے کرنا ہے اچھے سے کر لیں اور یہ آپ کو پروسس ہر دوسرے دن کرنا ہے مطلب ایک دن چھوڑ کے پھر تیسرے دن جیسے آج کیا کل چھوڑا پرسوں کرنا ایسے کرنا ہے ایک دن کیپ لے لے کے آپ کو یہ اسپری کرنا ہے مسکل سے آپ تین چار اسپری میں ہی آپ کو اثر اس کا دکھنے لگے گا اگر مٹی میں بھی کوئی فنگس آپ کو لگتا ہے تو اس کا آپ پانی ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھا ریزر دیتا ہے پھر جو دوسرا کام کرنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں میری مٹی دیکھیں کتنی مویش ہے اور میرے ہاتھ میں کسی بھی طرح کا کچھ چپ چپا سا نہیں لگ رہا ہے اگر آپ کی مٹی چپ چپی رہے گی تو اس میں فنگس لگ جائیں گے اس میں کیڑے لگ جائیں گے تو مٹی بلکل ایسے ہی رکھنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میری مٹی سوکھی نہیں ہے میری مٹی مویش ہے کیونکہ میری طرف دھوپ نہیں نکل لہی ہے تو دھوپ نہیں نکلتی ہے تو مٹی سوکھنے کا سوال ہی نہیں ہے تو لیکن اتنی گیلی بھی نہیں ہے کہ ہاتھ میں چپ 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 کے کچھ تو مٹی ایسے ہی لگنی ہے جب مٹی سوکھی ہو تب ہی پانی دیجے پھر جو تیسرا کام کرنا ہے اس کے لیے فلٹیلائزر فلٹیلائزر اب اس میں ایسا دینا ہے کہ اس پلانٹ کو تھوڑا سا اینرڈی ملے تو آپ کے پاس اگر کوئی جیسے کمپوسٹ ہے میرے پاس تو یہ ورمی کمپوسٹ ہے تو میں اس کا یوز کروں گی اگر آپ کے پاس کاؤڈنگ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کاؤڈنگ میرے پاس اس سمیں نہیں ہے تو میں اس کا یوز کر رہی ہوں میں نے کاؤڈنگ کافی سالوں تک یوز کیا ہے دو تین سالوں تک یوز کیا اور اس کا ریزرڈ مجھے بہت اچھا ملا ہے لیکن اس سمیں کمپوسٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی کمپوسٹ ہو آپ یوز کریں لیکن اس وقت اس کو کمپوسٹ دینا جروری ہے اور وہ بھی سالیڈ فرم میں تو یہ تھوڑے دن اس پہ کام کرے گا کیونکہ لیکوٹ اگر ڈال دیں گے تو وہ توراً چلا جائے گا اب میں نے دیکھئے پانی نہیں ڈالا ہے لیکن اسی وارٹر سے تھوڑا سا ہم مٹی میں اسپری کر دیں گے جسے کی تھوڑا سا نمی بنی رہے کیونکہ میں نے کمپوسٹ ڈالا ہے تو ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو میں کیا کر رہی ہوں ہلکا سا اسپری مار رہی ہوں جسے کی اوپر کی لیئر ہلکی ہلکی گیلی ہو جائے جو اسٹمپ ہے پلانٹ کی اس میں بھی تھوڑا سا یہ پانی دیا ہے میں نے پھر یہ آپ کو یہ پانی آپ کو جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہے ایک دن چھوڑ چھوڑ کے اوپر سپری بھی کرنا ہے اور مٹی میں بھی دینا ہے آپ کا پلانٹ مسکل سے 15-20 دن میں ہی ہرام ہرام ہو جائے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ایک لائک کر دیجئے سسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں نئی جانکاری کیسا تفتکی goodbye